السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وارس اپ پر ایک بہت اہم سوال پوچھا گیا ہے یہ کہتی ہیں کہ کیا حیث کی حالت میں آیت القرسی پڑھ کر بچوں پر دم کر سکتے ہیں اور یہ بھی بتا دیں کہ حیث کی حالت میں حیث والی عورت کیا کیا پڑھ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ حیث والی عورت کے لیے حیث کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو بلا شبار ناجائز ہے یعنی پیریڈ والی عورت پیریڈ کی حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی چاہے وہ دیکھ کر پڑے بغیر دیکھے پڑے چھو کر پڑے یا بغیر چھوے پڑے کسی بھی صورت چاہے ایک آیت ہی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے برحال پیریڈ والی عورت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا پیریڈ کی حالت میں جائز نہیں ہوگا باقی اس کے علاوہ کچھ وظیفے یا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پیریڈ کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے اگر پیریڈ والی عورت حسن نیت سے پڑے گی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا جیسے پیریڈ والی عورت پیریڈ کی حالت میں ازان کا جواب دے سکتی ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی وہ آیتیں بھی پڑھ سکتی ہے جن میں دعا کا مانا پایا جاتا ہے جن کو بطور دعا پڑھا جاتا ہے جیسے پیریڈ والی عورت اس کو پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح حیث کی حالت میں اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں پیریڈ کی حالت میں اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح پیریڈ کی حالت میں درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے چاہے درود شریف کوئی سا بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو درود اکبر ہو درود تاج ہو درود تنجینہ ہو کوئی سا بھی درود پاک ہو پیریڈ کی حالت میں درود شریف کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ پیریڈ کی حالت میں عورت اسلامی کتابی بھی پڑھ سکتی ہے اسلامی کتابیں پڑھتے ہوئے بس خیال یہ رکھیں کہ اسلامی کتابوں میں جہاں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہوں قرآن مجید کی ان آیتوں پر پیریڈ والی عورت کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اس بات کا خیال لگتے ہوئے عورت پیریڈ کی حالت میں اسلامی کتابوں کا متعلق بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ رہی یہ بات جو آپ نے پوچھی کہ پیریڈ کی حالت میں عورت آیت کرسی پڑھ کر کیا بچوں پر دم کر سکتی ہے تو بلا شبہ کر سکتی ہے کیونکہ آیت کرسی اس کو بھی بطور دعا پڑھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی وہ آیتیں یا وہ چیزیں جو جن میں دعا کا مانا پائے جاتا ہو ان کو پیریڈ کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے لہذا آیت کرسی کو پیریڈ کی حالت میں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور آیت کرسی کو پڑھ کر بچوں پر دم کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھتا فرمائے السلام علیکم ورحمت ورحمت